اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور اگوانستان کے درمیان میں ڈی ٹیٹی سیریز ہونے جاری ہو رہی ہے جس کا پہلا میچ کل ہو چکا لیکن اگر کل کے میچ کے وعدے میں پاکستان کی دیکھیں کرگردگی تو پہلے سائن میں یوب آئے تھے اور اب محمد حریس کے راہ اوپنگ کرتے ہیں جس میں وہوں نے ستر رنس بنائے پندرہ بالوں پر دو چکے اور ایک چکا لگایا اس کے علاوہ محمد حریس نے چھے رنس بنائے یاڑا بالوں پر جس پہ ایک ہی چکا شامل ہے لیکن گلہ شفیق نے دو بالے کھیل کر زیرو رنس بنائے اور وہ الوی وی آؤٹ ہوئے جبکہ تیب طاہر نے نو بالوں پر سولہ رنس بنائے جس پہ تین چکے شامل ہیں اس کے علاوہ آزم خان پانچے نائے پر موجود ہے جیسے نے زیرو رنس بنائے دو بالوں پر جبکہ چھٹے نائے پر اماد اسیم حریم نے بتیس بالوں پر اٹھان رنس بنائے اور اس کے علاوہ شہداب خان نے بارہ رنس بنائے اٹھارہ بالوں پر جس میں کوئی بھی چکا اور کوئی چکا بھی نہ لگا سکے شہداب خان اس کے علاوہ احسان علیہ نے چھے رنس بنائے آٹھ بالوں پر جبکہ زمان خان نے آٹھ بالوں پر آٹھ رنس بنائے جس میں ایک ہی چکا موجود ہے اس کے علاوہ احسان علیہ نے چھے رنس بنائے آٹھ بالوں پر جس میں ایک ہی چکا شامل ہے اور یوں پاکستان نے بانے رنس بنائی نو بیٹوں کے نقصان پر اس کے لئے پاکستان کے پہلے ٹیٹوٹی میں بولنگ کے مظاہر دیکھیں تو انہوں نے اسیم شاہ نے چار آر میں ستائیس رنس دیئے ایک وکٹ حضل کی جبکہ زمان کھانے تین آورز میں انیس رنس کھائے اور اسیم شاہ نے تین لگ بلگ ایک بات رہتی تھی ان کے آورز کی جنہیں ستر رنس دے کر دور بکٹ حاصل کی جبکہ اماد اسیم نے چار آورز میں یارہ رنس دیئے ایک ہی میٹن کر آیا اور ایک بکٹ بھی حاصل کی اس لئے شہداب خان نے تین آورز میں پندرہ رنس کھائے اور کوئی بھی بکٹ حاصل کرنے میں کمیاب نہ ہو سکے اور یوں اگرانستان پاکستان کی سٹریم میں پہلے دفعہ جتنے میں کمیاب ہوئی ہے وہ بھی چھے بکٹوں سے